بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بھوک ہم سٹیڈی کرنے کے لیے لائے ہیں وہ ہے ٹرانسورہ پراپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک سو چودہ اور ایک سو چودہ اے اور اس میں جو بات کی گئی ہے کہ جب کسی بندے کو لیس پراپرٹی سے اس کو بداخل کر دیا جاتا ہے اس کو ایک جیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کی پراپرٹی جو ہے وہ آنر آپ کی لینڈ جو ہے وہ اگر فور فیچر کر لیتا ہے تو اس لیسی کو پھر اس پراپرٹی کے اندر کیا رلیف مل سکتا ہے اس کی بات ان دو سیکشن کے اندر کی گئی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینل اپلیٹ پا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہارنے آنے والے ویڈیو آپ کو اندر ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک یہ پر تو پہلی سیکشن یہ ہے وہ سیکشن ایک سو چودہ ون ون فور ہے وہ کہتی ہے ریلیف اگینسٹ فر فیچر فر نان پیمنٹ آف رینڈ اس میں یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ کرتی ہیں ایک اونر آپ تی پراپرٹی ہوتا ہے اور دوسرا لیسی ہوتا ہے اور یہ معایدہ کر لیتی ہیں اور جو اونر آپ تی پراپرٹی ہے لیزر جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کا پوزیشن جو ہے وہ لیسی کے حوالے کرتا ہے اور دورانی معایدہ اگر وہ لیسی کرایا ادا کرنے کے اندر اگر وہ پی کرنے کے اندر ناکام رہتا ہے اس کا کچھ عرصے کا وہ کرایا جو ہے وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے اور جو اونر آپ تی پراپرٹی ہے جو لیزر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کرایا دو اگر وہ کرایا نہیں دیتا تو وہ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے ایک سو گیارہ جی کا اس پراپرٹی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنا سامان اٹھاو اور چلتے نظر ہو اور اگر پھر بھی وہ کرایا نہیں دیتا تو یہ جو لیزر ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ یہ عدالت کے اندر جائے اور اس کے خلاف دعویات دائے کرے اور اگجیکمنٹ کا بھی کر سکتا ہے اور کرایا کا بھی کر سکتا ہے اور جب اس نے کرایا کا دعویات دائر کر دیا تو یہ لیسی جو ہے جب یہ کورٹ کے اندر جاتا ہے اور کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے یا کورٹ کے اندر جا کر وہ جو ڈیو رینٹ ہے جو اس کی ذمہ پینڈنگ تھا وہ جا کے سامٹ کر دیتا ہے یا پھر عدالت کے اندر جاتا ہے اور عدالت سے کہتا ہے کہ جناب یہ میں پیسے جمع کروانا چاہتا ہوں رینٹ تو پندرہ دن کی اگر وہ سکورٹی جمع کرواتا ہے یا سکورٹی بانڈ دیتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو پندرہ دن کا ٹائم دے گی کہ آپ پندرہ دن کے اندر اندر کرایا جمع کرو اگر وہ پندرہ دن کے اندر کرایا جمع کروا دیتا ہے تو پھر اس کو ریلیف یہ ملے گا اب جس ریلیف کی بات اس سیکشن ایک سو چودہ کے اندر کی گئی ہے اب اس بندے کو ریلیف یہ ملے گا کہ عدالت اس سے کرایا لے کر لیزر کے حوالے کر دے گی اور اس کی لیز جو ہے یا کانٹریکٹ اپ لیز جو ہے جو جتنے بھی عرصے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس عرصے کے لیے مزید انٹیکٹ ہو جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ جو لیزر نے یہ فور فیچر کا جو رائٹ استعمال کیا تھا یہ کبھی استعمال کیا ہی نہیں اگر وہ پیسے دے دیتا ہے اور دوبارہ وہ اس کے اندر کانٹینی ہو جاتے ہیں ان کے معاملات اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکشن ایک سو چودہ اے اب سیکشن ایک سو چودہ اے کے اندر انہوں نے بات کی ہے ریلیف اگینج فار فیچر ان سرٹن ادر کیسز اب یہ جو پہلے ہم نے ڈسکاس کیا یہ تو صرف قرائے کا معاملہ تھا اب یہ سیکشن ایک سو گیارہ اس کی سبقلال جی جو ہے اس کے اندر صرف قرائے کی باتی اور دیگر بھی کافی سارے باتیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جب دولوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ اپ لیز سائن ہوتا ہے پراپرٹی آنر یا لیزر اور لیسی کے درمیان اور اس کے اندر انہوں نے جو چتنے بھی وہ ایکسپریس لی all the terms and condition they have mentioned in their lease agreement تو اس کے اندر اگر یہ جو لیسی ہے اگر کوئی violation کرتا ہے کسی terms and condition کی violation کرتا ہے اور اس کے اندر mention بھی ہے اس معاہدے کے lease deed کے اندر it has been mentioned that when you violate such and such terms and condition of this lease deed so the lease agreement will be terminated تو خلاب برزی کی صورت میں لیسی جائدات میں اگر یہ جو لیزر ہے اس کے اندر وہ اپنا write-up for feature استعمال کرتا ہے تو یہ جو لیسی ہے اس جائدات کے اندر داخل نہیں ہو سکتا وہ re-enter نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لیسی کے خلاف یہ جو لیزر ہے یہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کر سکتا ہے لیکن مقدمہ قائم کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو لیسی کو notice دے گا مقدمہ قائم کرنے سے پہلے اس کو یا اس کو دوبارہ اس lease property کے اندر داخل کرنے کے لئے اس کو لیزر جو ہے یا owner of property جو ہے وہ لیسی کو ایک notice دے گا کہ بھائی اور اس notice کے اندر ایک دو چیزیں دو تین چیزیں ہوں گی جو کمپلسری ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ notice جو ہوگا وہ written form کے اندر ہوگا وہ اس کو بزریا registered post acknowledgement due کے ذریعے اس کو بھیجا جائے گا اور اس کے اندر جو اس نے trans and condition جو lease agreement کی ہیں جن کی violation اس نے لیسی نہیں کی ہوگی ان سب کا اس کے اندر وہ reference دیا جائے گا ان کو اس کے اندر court کیا جائے گا اور اس کو inform کیا جائے گا اس notice کے ذریعے کہ that you are here and by informed by this legal notice to remove such and such term and condition which you have violated some time ago and the date of such incident required to be mentioned therein اور اس کے اندر وہ جتنی اس نے خلاف ورزی کی ہے اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ اس خلاف ورزی کا تدارہ کرو اس کو remove کرو اس خلاف ورزی کو جو violation تم کر رہے ہو اس کو تم remove کرو اگر تو وہ اور ہمیں اوپر دیتا ہے تو وہ property گندر re-enter ہو سکتا ہے اور عدالت کو re-enter کر سکتی ہے اگر وہ notice کی بھی violation کر دیتا ہے یعنی اس جو lesser نے lesser نے اس lessie کو notice دیا کہ یہ جو جو time دیا ہے کہ within specific period تم یہ اپنا یہ جو violation کی ہے تم نے کسی terms کی یا کسی condition کی اس کو تم fulfill کرو اس کو complete کرو اگر such lessie effect to do so اگر وہ ناکام رہتا ہے تو اس کے پاس پھر loser کے پاس right ہے کہ اس کے خلاف court کے اندر جائے اور اس کی ejectment کا دعویٰ دائر کرے اور lease کو terminate کر سکتا ہے لیکن شرچ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی یہ جو violation ہے violation جو جس کا notice دیا گیا ہے صرف اس حد تک violation ہے جو قابلے یعنی کہ جس کو وہ fulfill کیا جا سکتا ہو جس condition کو اس نے violet کیا ہے اس کو دوبارہ fulfill کیا جا سکتا ہو جس کا تدارہ ممکن ہو صرف وہی اور جہاں اس lease deed کے اندر categorically it has been mentioned that if you did not pay rent for such and such period you will not be able to re-enter in the property and your agreement will be terminated یا اگر وہ کوئی ایسی خلاف ورزی کرتا ہے کہ property کو dispose off کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے یا اس کا قبضہ کسی اور بن کے حوالے کر دیتا سب نٹ کر دیتا یا جو بھی کر دیتا تو ایسی خلاف ورزی وہ اس شرط کی تابع نہیں ہے مثلا کہ اگر کوئی چھوٹی مونٹی غلطی ہو جائے وہ چھوٹی مونٹی کو وائلیشن کرتا ہے اگر مالک جائدات اگر لیسی کو اگر نوٹس دیتا ہے اور اس کو تدارک کر دیتا ہے جیسے کہ نان پیمنٹ اف رینٹ اگر وہ مینشن ہے اور اور اگر وہ پراپرڈی اس کا پوزیشن وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے یا اس پراپرڈی کے اندر توڑ پھوڑ کر دیتا ہے یا اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی وائلیشن کرتا ہے جس پراپرڈی ڈیویلی ہو جاتی ہے تو وہ وہ شخص جو ہے اس کے خلاف اگجیکمنٹ کا سوٹ جو ہے یہ لیزر جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے اور عدالت سے ریلی لے سکتا ہے ایسی صورت میں یہ لیسی جو ہے اس کو کوئی ریلی نہیں ہے اس کو سیکشن ایک سو چودہ اے کے تحت صرف اس وقت ریلی فاصل ہوگا کہ جب اس نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہے کسی کنڈیشن کی وائیلی شن کی ہے اور اس کو مالک ارازی نے نوٹس دیا کہ اگر وہ کر دیتا ہے اگر نہیں کرتا تو اس کو اگجیک کیا جا سکتا ہے لیکن اگجیکمنٹ سے پہلے اس کو دعوی دائر کرنے سے پہلے لیزر جو ہے یہ لیسی کو نوٹس دے گا اور میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹافک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کوئی 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 ری ہے اور آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس چینل کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کیانت میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ افیس اور شیئر لگ